کہ اب من کن کہا گیا ہے تو پھر ایک تو جو ہے وہ شرط یہ ہو گئی کہ رسول میں سے دوسرے یہ ہے کہ لفظ کن لگا تو یہ مردوں کے لئے مردوں کے لئے تو اللہ کے عطاق رسول کی عطاق اور صاحبِ آمد تو جو خوب ہوئی تے وہی بلان کیے دے کونوں نے کہا کہ قرآنہ مجید میں تو جائے وہ چار درہ کی آیتیں ہیں ناصر بھی ہیں ہری جو چاری رہیں گے پیامت تک منصوخ آئیتیں بھی ہیں جو ہٹا ہی نہیں جا سکتے دیکھ گئی تھی وہ دیکھ گئی مگر منصوخ کین سے اب ان کا بول تعلیم ناصر ہو گئی منصوخ پھر آئے دن محکم محکم آنے کلیئر کٹ مثل حقیم السلام نماز قائم کرو کہ یہ محکم ہو گئی بات تو زکاة زکاة تو محکم اور ایک متشابہات ہاتھ اس طرح کی آئیتیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ گول گول آئیتیں اپنے اپنے حساب سے مطلب دکھائیں نہیں تو وہ اجی ہے اس میں کہ یہ آئے اسے جو ہے وہ نہ متشابہ میں رکھا جا سکتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہے گی متشابہ میں ہو نہیں سکتے کہ متشابہ میں رکھ دیا جائے گی منصوب میں رکھ نہیں سکتے منصوب میں اگر رکھتے ہیں تو اللہ کے حدادی جائے منصوب ہو جائے کیا کہنے منصوب میں بھی نہیں رکھ سکتے یہ محکم ہے اور ناصل محکم ہے اور ناصل تو اللہ اور رسول کو تو سمجھانتے ہیں اب صاحبِ عمر کا ہی معاملہ ہے صاحبِ عمر کو نہیں پہچھانتے ہیں اس میں ترجمہ کرنیا گیا کہ عمرمان حکم کہتے ہیں تو جو حکم والا ہو اور جو حکم والا ہو اسے حاکم کہتے ہیں جو غلیبت المسلمین ہیں وہی حاکم ہیں یہ نتیجہ نکالا گیا اس سے جو غلیبت المسلمین ہیں وہی حاکم ہیں اور اسی آیت کی روشنی میں امام حسین کے قتل کا فتوہ ساتھ کہ صاحبِ عمر یزید ہے خلیبت المسلمین یزید ہے اس لئے کہ حاکم وہ ہے اور اس کی اطاعت کا حکم ہے اس کی اطاعت کا حکم فران سے ثابت ہے اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا سکتی اور امام حسین اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے تو ماذا اللہ ماذا اللہ یہ دینِ اسلام سے خارج ہوگا ہے اور پھر جو ہے وہ فتوہ دیا گیا فتوہ دیا گیا تو اب سوال یہ ہے کہ اگر صاحبِ عمر کا معنی یہ ہے کہ جو حاکمِ وقت ہو تو جنابِ ابراہیم کے دور میں تو پھر نمرود ہے صاحبِ عمر کا علائے صاحبِ حاکم وہی تھا جنابِ موسیٰ کے دور میں فیرون حاکم کہلائے گا صاحبِ عمر وہ ہے صاحبِ عمر ہے پھر حاکم نہیں حاکم ہے وہ تو وہ صاحبِ عمر کا علاہ لگا آگے آ کر اداع کا حکم ہے تو جنابِ ابراہیم نے تو غلطی کی ماذا اللہ ابراہیم سے نمرود سے ڈکڑا گئے انہوں نے کہا نہیں وہاں پر حکومت ابراہیم کے پاس ہے حکومت ابراہیم کے پاس تھی تو اس کی دلیل کیا ہے اس کا ثبوت کیا ہے بھئی نمرود کے پاس فوج ہے خزانہ ہے تاج ہے تخت ہے فوج ہے سب کچھ تو نمرود کے پاس جنابِ ابراہیم کے پاس تھا کیا ہے جنابِ ابراہیم کے پاس کیا ہے اپنا خود خود گھر بھی تو نہیں ہے جس کے پاس اپنا گھر بھی نہ ہو تو وہ حاکم کیسے اس کے پاس تو نمرود کے پاس تو سب ہے تو کہیے کہ حاکم نمرود ہے کہا نہیں نہیں وہ تو جنابِ ابراہیم ہے کہا وہ کیوں کہا یہ اللہ کی طرف سے منتخب کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے منتخب کیا ہے اچھا تو فیرون کے پاس سب کچھ ہے تخت ہے تاج ہے حکومت ہے خزانہ ہے فوج ہے سب ہے جنابِ مزد پاس جا وہی ہے کسا وہی ہے کسا ہے اور کیا ہے جنابِ موسیٰ کے پاس تو حاکم جنابِ موسیٰ کو کیوں مان رہا ہے حاکم جا ہے فیرون کو مان رہا ہے اور جنابِ موسیٰ کی رہا ہے تو حلت کر رہا ہے کہا نہیں نہیں وہاں پہ بھی جنابِ موسیٰ حاکم ہے یعنی کچھ نہیں ہے پھر بھی وہ حاکم ہے کہا وہ کیسے کہا اللہ کی طرف سے منتخب منتخب کیے گئے ہیں جنابِ عبراہی اللہ کی طرف سے منتخب ہیں جنابِ موسیٰ اس لیے جو ہے بھئی حاکم تو اب جب یزید اور امام حسین کا معاملہ آئے گا جو رسول میں سے ہو جو رسول میں سے ہو اس کی اداد باجی ہے تو یزید رسول میں سے ہے کہ حسین رسول میں سے ہے جو رسول میں سے حسین ہے کہ حسین رسول میں سے حسین ہے کہ حسین رسول میں سے حسین ہے یا پھر جیزید ہے تو کہا نہیں نہیں کہ حسین کس کے بارس ہے جو رسول میں سے تو حسین ہے اچھا حسین کس کے بارس ہے کہ حسین کس کے بارس ہے تو کہا یہ تو بارس ہیں امام حسین کے تو امام حسین کس کے بارس تھے کہاں وہ حضرت علی کے وارث تھے محضرت علی جس کے وارث تھے کہاں وہ رسول اللہ کے وارث تھے وہ رسول اللہ کے وارث تھے تو اب اگر اس طرح سے جو ہے وہ چین بنے گی تو علی کی خلافت بھی ثابت ہو جائے گی رسول کے بعد علی کے خلافت بھی بلافت ثابت ہو رہی ہے اور امام حسین کہاں بھی خلیفت المسلمین ہونہ ثابت ہو رہا ہے خلیفت المسلمین ہونہ ثابت ہو رہا ہے تو اب یہ چیز اب اس میں کوئی نرائی اور جھگڑے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نہ کوئی بائز اور مبائزے کی بات ہے کہ سیدھا سیدھا سا معاملہ ہے کہ سیدھا سیدھا معاملہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ نمروز پہ بھی لعنت کی ہے آپ نے شداد پہ بھی لعنت کی ہے آپ نے فیرون پہ بھی لعنت کی ہے آپ نے جو ہے وہ ابو لہب اور ابو جہل پہ بھی لعنت کی ابو سفیان پہ بھی لعنت کی یزید کے ماملے میں آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آج کا زمانہ ہے یزیدوں نے بھائی حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مہمجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں جھبرے کی بات نہیں آپ نے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ان نے کہا کہ یہ وہ اتنا ہے ہی درم کہ صحابی ہیں صحابی ہیں اس لئے ہی درم مابیار کون ہیں کہ رسول کے صحابی ہیں یزید کون ہیں کہ آشراہ مبشرہ میں تھا صحابی ہیں صحابی کا اعترام اور ہم پر الزام یہ ہے کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے ہم پر الزام یہ ہے یہ صحابہ کو نہیں مانتے ہم سے زیادہ صحابہ کو کون مانے گا آپ نے یزید کو جو ہے وہ صحابی مان لیا آپ نے مامیہ کو صحابی مان لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیا یزید بھی یہ ہے وہ صحابی ہے حضرت ابوبکر بھی صحابی ہیں اور یزید بھی صحابی ہیں تو اب آپ نے حضرت ابوبکر کے برابر حضرت عمر کے برابر حضرت عثمان کے برابر کر دیا کس کو؟ یزید کو یزید کو برابر کر دیا اب آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ نے جائے وہ صحابیت کا مردوہ کھتنا گیچے کر دیا آپ نے صحابیت کو کس قدر پستی میں ڈال دیا ہمارے یہاں صحابی جو مانا جاتا ہے وہ اس کے لئے کم نہیں مانا جاتا صحابی ہمارے یہاں صحابی اسے کہتے ہیں جو بلکل جو ہے وہ اتباہ ہنڈیٹ پرسنٹ جو ہے جو اتباہ رسول کرے جو اتباہ امام کرے اسے کہتے ہیں صحابی وہ صحابی صحابی بوائے